کالندی ماں کی راد ہے راد ہے میں جونان جی کے تدبر بیٹھ کر کہ جندگی میں پہلی بار آج اتنا آنندت ہو رہا ہوں وہ میں بتا نہیں سکتا ایساں کے بارے میں میں نے سنا ہی سنا تھا لیکن آج ریلی دل سے دیکھا ہے آنکھوں سے دل سے احسانس کیا ہے بہت اچھا بہتی پرید کار ہے میں ہر سال کالیج میں قریب چار پانچ لاکھے پرید لگاتا ہوں لیکن آدھے کا چوتھا ہی ہو پاتے ہیں اور میں نے یہاں دیکھا بھی بتا رہے تھے بھائی ساپ کہ ایک ایک سال کے پیڑے ہی اور بہتوں بڑی بڑی ہو گئے بندے بندے پھر گئے آس پاس پرید برچ دیکھیں تو جب ہمارے مریادہ پرسو تم رام جب ہماری بیسو کلیانی دیوی ماں سیتا کی کھوج میں جا رہے تھے تو انہوں نے جل کو پوچھا برچ کو پوچھا پودھے کو پوچھا پچیوں کو پوچھا کہ شیطہ کہاں ہے بھگوان نے اس لئے نہیں پوچھا کہ ان کو پتا ہوگا بھگوان نے یہ بتانے کا سندے دیا کہ ان کی بھی ہمارے جیون میں جلوید ہے بھگوان نے ان سب کو پوچھا اور سب سے باتیں کیوں اور سب کے حال چالوے جانے یہ بھگوان جانتے تھے کہ جل ہے جل ہی جیون ہے برچہ ہے برچہ ہی جیون ہے اس کال کی بات ہیں جب اس کال کی بات ہیں جب ہم آپ دیکھئے کہ بھگوان نے اس میں برچوں سے اور لطاؤں سے لطاؤں برچوں سے نہیں لطاؤں سے کھوچھا ہماری رامائے میں برن ہے پانی سے جل سے پوچھا ہے گا مارسیتہ کہاں تو یہ جیبن کے لیے بھگوان مردہ پرچوں تم رام ہمیشہ سے سپری ساتھ لگے چلیں تو میں اس جمعنی جی کی تٹھ پر بیٹھ کر یہ آپ سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا جو بھی اس میں میں مدد کر سکتا ہوں بشکلیان کے لیے یہ بشکلیان کے چیزے ہیں مطرہ کلیان نہیں بشکلیان کی چیزے ہیں ہمارے مطرہ میں اتنی گندگی تھی میں نے دیکھا وہ نالا سے بڑا میں مللہ آسچچک دعا کے اتنی مہن تابلو کر رہے ہیں اور اپنے بل پہ کر رہے ہیں تشلیم میں آپ کے پوری ٹیم کو اور برچوں کی جو شیوہ کر رہے ہیں ان کو سب کو اردے کی گہرائیوں سے بہت بہت سادو بات و دھندوات دینا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے یہ انروت کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ دی ہی گلیری کی طرح بھی آپ کے اسی مہا ابھیان میں یہ دی صحیح ہوتا دے پاؤں گا تو میرا وہ شعبہ کسالی ہوں گا اپنے آپ کو شعبہ کسالی سمجھوں گا انہیں سب دو کے ساتھ سب کے چڑھوں میں بندن نمن اور جوناہ مئیہ کی جہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی